جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر حامد بشانی صاحب بشانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر شکریہ بشانی صاحب اس وقت پاکستان میں بلکل الیکشنز جو ہیں وہ آٹھ فروری کو ہیں اور دو ڈھائی ہفتے رہ گئے ہیں اس میں بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے لیکن اس وقت پاکستان میں جو ایک چیز کی جاری ہے وہ کہی جاری ہے وہ یہ ہے کہ جو کیر ٹیکر حکومت ہے وہ ملک کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی وہ اس طرح کہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کو جو ایک ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں جب بھی وہ آن لائن جلسے کرنے کی پوشش کرتے ہیں فیس بوک ٹویٹر یوٹیوب یہ ساری ڈاؤن گریڈ کر دی جاتی ہے اور آج بھی منسٹر انفرمیشن منسٹر سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ ٹیکنیکل گلچز آ جاتے ہیں سسٹم اپ گریڈیشن ہو رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں کی جاری ہیں دیو تنگ کہ یہ ایک پری پول رگنگ ہے یا ایک پارٹی کو اس طرح جو ہے وہ گوکیوں کے جرم جتنے بھی ہوں انہوں نے ماضی میں جو بھی جو ہے وہ ملک کو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے لیکن فور دا مومنٹ ایک نیک کے لیے آن دیز لائنز کیونکہ وہ پولیٹیکل اسمبلی تو وہ کر نہیں سکتے اپنے آپ کو اسیمبل کر نہیں سکتے ان کا لیڈر جیل میں ہے لیکن یہ بھی ایک آن لائن پلیٹ فارم بھی نہ پروائیڈ کرنے دینا دیکھیں جی لیول پلینگ فیلڈ کا جو قصہ ہے وہ تو شروع دن سے چل رہا ہے بلکہ ان الیکشن کو لے کے تو یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہی جو پہلے دن سے نواز شریف اس وقت اٹھا رہے تھے جب وہ ملک سے باہر تھے تو اس وقت جو ہے اس کیمپ کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہی تھا کہ جی یہ لیول پلینگ کریئٹ کی جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہوا ہو چکا ہے ایون اس کو بھی ریورس کیا جائے تو اس کو ریورس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو کیسز بنے وہ ختم کیے جائیں اور اس کو لیول پلینگ کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف کیسز بنے نواز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ عمران خان بھی جیلیں کاٹے نواز شریف کی پارٹی سے اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا مختلف طریقوں سے تو وہ عمران خان سے بھی نکالا جائے تو یہ انہوں نے بالکل عرف با عرف کیا یہ جو اگر اس کو آپ کسی بھی طریقے سے لیول پلینگ کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے کی دوسرے الفاظ میں وہ جو ہے یعنی ایک زبردست قسم کی مہم چلائی انہوں نے ایک پارٹی کے آق میں اور ایک پارٹی کی مخالفت میں جس میں کسی طرح کی کسی کوئی شک کی گنجاش ہی نہیں ہے یعنی جس طریقے سے سارے کیسز ختم ہوئے چلے ایک آدمی کی کچھ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے تو اس کی ریمیڈیز ہوتی ہیں لیکن وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں وہ ریمیڈیز ایک ٹائم ٹیکنگ پراسس ہے اس سے گزرنے کے بعد ہی کسی کو مل جاتی مل سکتی ہیں تو یہ جو رات و رات جو لیول پلائنگ کی گئی کہ آپ پہ بھی کیس ہیں اور آپ پہ بھی ہیں آپ بھی اندر رہے ہیں آپ بھی ہیں یہ ساری چیز ہیں تو یہ آپ کے سامنے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پری الیکشن ریگنگ ہے مینیپولیشن ہے نمبر ایک نمبر دو اس کے بعد جو ایک پارٹی کے ساتھ جو فوکس کر کے تو بنیادی طور پر پارٹی کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی گئی جس طریقے سے لوگوں کو زبردستی پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا پریس کانفرسٹ کے وہ جو ڈرامے ہوئے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور وہ اتنی بڑی تعداد میں مینبران جو تھے صوبائی یا کامی اسمبلی کے ان کو جو ہے وہ پارٹی چھوڑا چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تو ظاہرہ یہ ایک بہت بڑا ایک عملہ تھا پارٹی سٹرکچر پہ اور آخر میں جو ہے وہ ان کے لیڈر کو گریفتار کیا گیا جس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی جو مقدمات اُٹھ کے خلاف چل رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی اتنے بڑے لیڈر کا جیل میں ہونا ضروری ہے یہ مقدمہ آپ جیل سے باہر ہو کے بھی لڑ سکتے ہیں آتھوریٹیز نے صرف یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کوئی فلائٹ رسک نہیں ہے ملک شوڑ کے نہیں بھاگ رہا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے آدھر وائز یہ دنیا کے کسی قانون اور کسی دیفنیشن کے مطابق یہ جو پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سلاحوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں کسی ڈیسیجن سے پہلے یا بیل نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ سزا کے زمرے میں آ جاتا ہے جو کہ اس کا مقصد قانون کا یہ نہیں ہے یہ انہ سرسری ہے یہ صرف اس صورت میں ضروری ہے یا ہائی رسک قسم کا مجرم ہے ایک بہت ہی آدھی قسم کا مجرم جس کو آپ انگریزی میں فلائٹ رسک کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے باگ جائے گا یا کہیں انڈرگراؤنڈ ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کی سورج ہارڈ کور پیمینلز کے لیے تو یہ بھی انہوں نے کیا جس کا واضح مقصد جو ہے اس کو عوام تک جانے اور ایکٹیویٹی سے روکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا تو اس سب کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس سطح پہ اتنی بڑی جو ہے وہ پری الیکشن ریگنگ نہیں ہوئی ہے اور اس کو اب کانفرم کر دیا ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو یومرائٹس آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی خواہ و یومرائٹس واچ ہو یا اس طرح کے دوسرے غیر جانب دارے دارے ہوں انہوں نے بھی کلیرلی یہ کانفرم کر دیا کہ یہ جو ہے آپ ایک پارٹی یا ایک شخص کے جو فنڈامینٹر رائٹس ہیں پولٹیکل رائٹس ہیں ان کو جو ہے آپ ڈینائی کر رہے ہیں تو یہ ریگنگ ہے اس حساب سے ظاہر ہے ایک پارٹی جو ہے وہ حلسے کر رہی ہے اس کو حضرہ کی مرات حاصل ہیں تو دوسری طرف بندہ جیل میں ہے تو جو بات کی جو اہم ہے اور بہت اہم ہے کہ اس کے پاس جو متبادل ٹول ہے وہ سوشل میڈیا ہے جو وہ جیل میں بیٹھ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ اس طریقے سے ایکسکیوز کریں ایک ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں این اسی دن ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے جس دن جو ہے ان کا جلسہ ہو رہا ہے جس طرح وہ فاتمہ جناہ کا ریڈیو پاکستان پر انٹرویو جو ہے وہ سینسر ہوا تو انہوں نے فون کیا ان کو ان کو کہا کہ آپ نے میرا انٹرویو جو ہے وہ سینسر کر کے زیادی کی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میڈم وہ ہم نے سینسر نہیں کیا وہ اصل میں گلیچ آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے مان لو کہ ایک گھنٹے کے انٹرویو میں این اسی جگہ پہ گلیچ آ گیا تھا جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ اب نہ کہیں وہ گلیچ کوئی دو سیکنڈ آ گئے یا بیچھے بھی تو آ سکتا تھا تو یہ جو گلیچ آ رہا ہے نا پاکستان کی پالیٹکس میں اور یہ جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں اس وقت بھی چلا رہے تھے آج سے پچاس سال پہلے اب ان کو اتنا بڑا تجربہ ہو گیا ہے گلیچ لانے کا اور ان کا اعتماد بڑھ گیا ہے کہ اب وہ ان چیزوں کو معاملی چیز سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایرچیز سے بالا تر سمجھتے ہیں اور اس طرح کے ایکسکیوزز کر کے تو وہ جناب اپنوں دامن چھوڑا لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہائی لیول کی بہت ہی پری پلانڈ قسم کی الیکشن ریگنگ ہے جس کے نتیجے میں اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ان الیکشن کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں رہے گی یہی سوال ہوگی نیکسٹ پرائیم نیسٹر آئے گا اس بیچارے کو افسوس ہی ہوگا پرائیم نیسٹر بننے پر بری سب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میں اسی پر بات کرنا چاہتا تھا کہ جب کریڈیبلیٹی نہیں ہوتی تو لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا جب ٹرسٹ نہیں ہوتا تو لوگ پیسے نہیں دیتے کوئی بھی ملک جو ہے وہ بغیر ٹیکس کے نہیں چل سکتا اور ٹیکس اکٹھا تب آپ کر سکتے ہیں لوگوں سے پیسہ تب لے سکتے ہیں اگر لوگوں کا سسٹم پر ٹرسٹ ہو تو ابھی فار اگزامپل ہمارا جو اسلامباد کے اندر ہی ہیں باقی اسلام پاکستان میں ٹیکس ہی نہیں دیتے پاکستان کی سیلریڈ کلاس جو وہ زیادہ ٹیکس دیتی ہے اس کمپیرڈ ٹو بزنسمن جو ہونا ٹرسٹ ہونا یہ تو فنڈمنٹلز ہیں کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے تو یہ پھر ہم کیسے جو ہے وہ مجھے کوئی آج بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے کٹھے کم جو ہیں وہ اتنے کم ہے پیسے کہ جب شباز شریف صاحب جو تھے وہ وزیراعظم تھے تو ہم نے بری سب کچھ چائنیز کمپنیز کے پیسے دینے تھے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی وہ چائنیز کمپنیز کے پہلے پیسے دیں ورنہ وزیراعظم نے چین جانا تھا وہ ٹرپ اوکے نہیں کر رہے تھے سو چائنیز حکومت جو ہے اس نے وہ وہ ٹرپ جو ہے اس کو انہولڈ کر دیا کہ جی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا ٹھہر کے آ جائیں اور یہی وجہ ہے کہ جب سے جب وہ وزیراعظم بنے تو انہیں سب سے آخری ٹرپ چائنہ کا کیا اور پھر ہم نے اس وقت کو چھ سات سو ملین ڈالر ان کو دیئے کہ ہماری کمپنیوں کو پہلے پیسے دیں جن کو آپ کے کہنے پہ ہم پاکستان لے کے آئے تھے تو جب پیسہ کٹھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ میں نے کہا سٹوری کہیں سے سنی جب پیسہ نہیں ہوگا بریس صاحب تو نظام نہیں چلے گا جب تو یہ کریڈیبیلٹی کا اشہ ہو تو یہ ٹرسٹ کیسے جنریٹ ہوگا جب مجورٹی لوگ ایک بڑا طبقہ پاکستان میں یہ کہے گا کہ بھائی ہم تو ان الیکشنز کو مانتے نہیں ہیں تو ہم ٹیکس کیوں ہے کیا کریڈیبیلٹی نہ ہو تو نظام چل سکتا بریس صاحب یہ یہ کیسے ہم مینٹین کریں گے جبکہ ہم کرزے پہلے ہی بہت لے چکے ہیں اور ہمارے ریوینیو ہے کوئی نہیں 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 دیکھیں یہ تو آپ نے اس کے فائننسل پہلو کو پائنٹ ہوت کیا نا کہ جب کریڈیبیلٹی نہیں ہے تو ریوینیو جنریٹ کرنا اور لوگوں کو پارٹی سپیڈ کرانا گاورمنٹ کے اندر کانٹریبیشنز کے حوالے سے ناممکن ہو جاتا ہے تو وہ جب ناممکن ہو جاتا ہے تو کریڈیبیلٹی ایشو ہی بن جاتا ہے نا اب شہباز شریف کا یہ کریڈیبیلٹی ایشو ہی بنا کہ انہوں نے ان کے پیسے ڈیو ہیں ڈیس بڑی کمپنیاں جو ہیں چائنیز ان کو انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے ان کی کسٹیں ٹائم پہ نہیں دی تو وہاں جا کے پریس کانفر سے کرتے پھر ہیں اور یہ کہتے پھر ہیں کہ جی ہم بزنس اٹرکٹ کرنے آئے ہیں یا ہم جو ہے کوئی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو ان کی کون کریڈیبیلٹی اس پہ کون بلیو کرے گا جبکہ آپ کی آلت یہ ہے کہ آپ پہلے ڈیفالٹ کر چکے ہیں ایک قرضہ تو وہ ایک سیریس ایشو ہے لیکن ٹیکس کے علاوہ جو سب سے بڑی کریڈیبیلٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں نا وہ صرف طاقت اور جبر کے اس پہ نہیں چل سکتی کبھی کوئی دنیا کی ریاست یا حکومت صرف طاقت کے دور پہ نہیں چل سکتی اس کے لیے انہوں نے ایک اخلاقی طاقت کرنی ہوتی ہے جس کو جسٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی جس کو آپ پنجابی میں جگار کہتے ہیں غالباً پنجابی کا لفظ ہے یا سان سیکرٹ کا ہے آپ کو ڈوننی پڑتی ہے کہ جی کانسٹیچوشنلی ہم ایلوڈ ہیں یا الیکشن جیت کے آئے ہیں ہیں یا ریفرینڈم میں آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک درست اور جائز طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب عوام کے اندر یہ تاثر عام ہو اور وہ تاثر فیفٹی پرسنٹ کی لائن کو کراس کر جائے کہ آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے اور آپ یہاں پہ غلط بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر اس حکومت کو اپنے ایسے اینی می ٹریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اس میں صرف ٹیکس کی ایشو تو بہت معاملی ہو جاتا ہے وہ اس سے آگے باتیں آ جاتی ہیں جس میں بڑی بڑی بغاوتیں ہوتی ہیں ایجیٹیشن ہوتے ہیں درنے ہوتے ہیں پتھر اور لاتھیاں چلتی ہیں گھولیاں اور آنسوں گیس چلتے ہیں یہ نوبت آ جاتی ہے اور اس کو پھر جو انٹرنیشنل کیمیونیٹی ہے وہ نوٹ کرتی ہے اور پھر اس کو وہ ایک کریڈیبلیٹی کا کوئیسن بنا کے تو کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے جی کہ ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے ایک اور دوسرا جو ہے آپ کی حکومت کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے لوگ اس کو نہیں مانتے ہمارے پاس رپورٹیں ہیں جو بڑے ملک باہر کے ہیں جو آپ کو کرزے دیتے ہیں یا آپ کو انٹرنیشنل ایرینہ میں سپیس دیتے ہیں فائننشل ہو یا پولٹیکل ان کی اپنی ایجنسیاں آپ کے ملکوں میں کام کرتی ہیں اور رپورٹنگ کرتی ہیں وہ ان کو پل پل کی خبر دیتے ہیں ان کے ایمبسیڈر ان کو سائیفرز لکھتے ہیں یہ ڈیلی بیسز پہ کہ بھائی یہ ہو رہا ہے یہ جلوس ہے یہ جلسہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی تو کریڈیبلیٹی نہیں آپ سے ہم کیا ڈیل کریں تو اس طرح وہ حکومت مر جاتی ہے ان کو پھر یا تو دوبارہ الیکشن کروانے پڑتے ہیں یا آپوزیشن کے ساتھ ملکے کوئی طریقہ نکالنا پڑتا ہے ڈیمارکریسی ویڈور جیسٹیفیکیشن چل ہی نہیں سکتی ہے یہ صرف طاقت کے طور پر ڈکٹیٹرشیپ ہوتی ہے جس کو جیسٹیفیکیشن کی جگہ ڈنڈے کا استعمال اور ظلم اور جبر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو جیسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو پھر اس کا پی پیک بھی کرنا پڑتا ہے جو انٹرنیشنل آئیسولیشن ہے اب اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا کے موسٹ آئیسولیٹڈ کنٹریز میں سے ایک ہے انڈیا کے ساتھ تو آپ کی جو ہے وہ جنم جنم کی دشمنی ہے جو دن با دن گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے افغانستان آپ کا جو ہے وہ ایک دشمنوں کی صحف میں شامل ہے ایران کو ریسنٹلی آپ نے گہر بھور کے تو اسی صحف میں شامل کرنے کی کوشش کی تو لے دے کے آپ کے پاس چین رہ گیا اور جس کے بارے میں بھی آپ یوں سمجھیں کہ ایک لاوہ ہے جو پاس منظر میں پھٹنے کے لیے تیار ہے کیونکہ چین کے ساتھ جس طرح کی آپ نے ڈیلنگ کی ہوئی ہے لوننگ لینڈنگ کے حوالے سے اس کی جو شرائط ہیں ان کے جو انٹریس ریٹ ہیں مثلا یہ ہے کہ یہ جیلم نیلم پراجیکٹ آپ نے کیا ہوا ہے وہ چل نہیں رہا ایر چھے مہینے بعد وہ بند ہو جاتا ہے اس کے اندر ٹیکنیکل جو ہے وہ فالس ہیں وہ انٹرنیشنل میار کے مطابق جو کنسٹرکشن اس کی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ باہر آنی شروع ہو جائیں گی جب تو چین کے ساتھ آپ کے جنون قسم کے اختلفات ہوں گے ایران اور افرانستان کے ساتھ تو آپ کا جو ہے وہ بالکل ایک طرح کا علاقہ ہی بالا دستی یا سپرمیسی کا جگڑا ہو سکتا ہے لیکن چین کے ساتھ آپ کی ریل ایک فائننشل کانفلکٹ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس حساب سے پاکستان جو ہے اس کو بھیر پور کے بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کا پوسچر اختیار کر کے تو پھر ملک کو ایک سکیورٹی سٹیٹ کی شکل دیتے ہیں اور پھر عوام کے پیسے چین کے تو اس سکیورٹی سٹیٹ کو جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے کرنا نانگزیر ہے ورنہ ہم تو نگلے جائیں گے تو اس وقت یہ سیچوئیشن ہے وہاں بری صاحب آپ نے ایران کا ذکر کیا تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کر دیں پاکستان اور ایران جو ہے وہ سفیر واپس بھیج رہے ہیں اور ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں انتیس کو یہ ایران کے وہ ایک ڈپلومیٹ کہہ رہے تھے ہم گیمز بوک کا ورڈ ریکارڈ میں ہسٹری بنائیں گے کہ ہمارے تعلقات اتنے زیادہ خراب ہوئے اور پھر ہم نے اتنی جلدی رپیر کر لیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی جیت ہے کہ ہم نے ایران کو دبا لیا پریشر میں لے آئے اور ایران کے فورن منسٹر کو دو تین دفعہ فون کرنا پڑا اور ان کو یہ ماننا پڑا کہ پاکستان کا مقدمہ ٹھیک تھا کہ ایک تو پاکستان نے جن لوگوں کے اوپر حملہ کیا وہ واقعی بلوچ دہشتگرد جماعتوں سے ان کا تعلق تھا وہ دہشتگردوں جماعتوں نے بھی اون کیا ہے اور ایرانیوں نے بھی اون کیا ہے کہ وہ نون ایرانی ہیں سو یہ جو پاکستان کا موقف تھا وہ ایران نے بھی مان لیا بلوچ دہشتگرد جماعتوں نے بھی مان لیا اور اب ایرانی وزیر خارجہ پاکستان بھی آ رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں برسا دیکھیں یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ جذباتی قسم کا عمل اور رد عمل یہ اس طرح کے جو ملک ہیں پاکستان ایران افرانستان یہ جو پاٹی ہے ایراک یہ لوگوں کا ایک اس طرح کا ایک سائیکالوجیکل میک اپ ہے اس تاریکلی کے عمل اور رد عمل بڑا جذباتی اور بڑا تیز رفتار ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو بی ایل اے یا بی ایل ایف ہے اس نے یہ اس بات کی تردید کی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ تھے یا ہیں یا ہمارا کوئی آدمی مارا گیا جو ان کی اصل لیڈرچپ ہے انہوں نے اس کو ڈینائی کیا لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ اس میں جو پاکستانی دہشت گرد مارے گئے یہ کوئی نہ ایران کو اس سے اختلاف ہے نا پاکستان کو اختلاف اس بات سے ہے کہ آپ ایک ساورن سٹیٹ کا بارڈر کراس کرتے ہیں جس کو آپ ایران کہتے ہیں اور وہاں جا کے آپ بمم کرتے ہیں کس پہ کرتے ہیں اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا کہ وہ دیس ایرانی ہیں یا دیس پاکستانی ہیں ان دونوں ریاستوں کے لیے دس بیس آدمی مار دینا ماروا دینا یہ تو کوئی کانی نہیں ہے ڈیلی بیسٹ پہ یہ ہو رہا ہے تو یہ بات نہیں کہ یہ اچانک ان کو کوئی یومینیٹریان یا یومینیسٹک کوئی دورہ پڑ گیا یہ کہ جی یہ بندے کے سمر گئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ساورن سٹیٹ پہ عملہ کیا ہے اور یہ ریسی پروکل ہے دوسری طرح سے ایران نے بھی ایسے کیا خواہ ان کے بندے چھپے ہوئے تھے یا نہیں اور اس کا طریقہ ہے آپ اس ممکن ہے انہوں نے ظاہر ہے نیگوشیئٹ کیا ہو اب ہمیں تو نہیں پتا لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ اس طرح کی چیزوں کو نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں بڑے سمپل طریقے سے کہ ہمارے بندے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کے ہمارے پاس تو اس کا کیا لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے اور جس طرح کا پاکستان کی اس وقت ایک سٹیٹیجک لائن ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یونائٹس سٹیٹ آف ہماریکہ کے ساتھ اپنی ری الائنمنٹ کریں تو اس میں میں سمجھتا کہ ان کو یہ وینڈو آف اپرچونیٹی نظر آئی کہ جی اس وقت چونکہ ایران چونکہ لے کے تو یونائٹس سٹیٹ آف ہماریکہ بھی ایک مشکل میں پسا ہوا ہے ظاہر ہے اس وقت میڈل اسٹ کی جو ایک کیمپ ہے وہ یونائٹس سٹیٹ آف ہماریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے اور دوسرا ایران ہی انڈل کر رہا ہے اس کو آپ اس کو عزباللہ کہہ لیں یا جو ہے وہ فاماس کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں تو بنیادی طور پہ ایران نے اس خطے کے ہر قابل ذکر جو کانفلکٹ زون ہے اس میں اپنی پریزنس شو کی اور ساتھ میں یہ بھی شو کیا کہ ہم یہاں ایک پرمنٹ ڈسکربنگ سیچوئیشن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان کے کچھ ایڈونچرسٹ جو لوگ ہیں وہ اس میں ایک اپرچونیٹی دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے افغانستان میں دیکھی کہ جی اس طرح کی آپ اپرچونیٹی لے کے تو ہمارا جو یونائٹس سٹیٹ کے ساتھ وہ سنیرے دور کے جو سنیری کیرنسی کے تبادلے کے زمانہ ہے اور بوریاں بھر بھر کے ڈالر کی ڈرائنگ روم میں آکے بیٹھ ڈالی جاتی تو اس کے لیے کوئی اپرچونیٹی ہے تو یہ اپرچونیٹی انفیکٹ ہے چونکہ اس وقت جو بھی ایران کے خلاف کوئی کام کرے گا لنے کے لیے تیار ہوگا اس کو یونائٹس سٹیٹ آف اماریکہ اوپنلی مادد دینے کے لیے تیار ہے جس میں تو کوئی دو آرائیں ہیں ہی نہیں تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تیز رفتاری سے واپس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی یہی خطرہ دربیش ہے کہ حساب نہ ہو کہ آلات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں اور بعد میں ان پہ کابو پانا مشکل ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھر سب چیزوں ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے اور اور اگر چیزیں کنٹرول رہیں وہی زیادہ اچھا ہے ابھی وہ جو اسلامباد میں ایک دھرنہ بلوچ یک دیتی مارچ کا ہو رہا ہے اس کے اندر بھی وہ جو خاتون ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں انہوں نے کہا بھائی وہ ہمارے لوگ ہی مارے گئے ہیں وہاں پہ تو بلوچ جو ہیں وہ اس پہ بھی اب ایک ایشو کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ ان کے لوگ ہیں تو یہ کن کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں جن کو مسنگ پرسن کہتے ہیں یہ جتنی جلدی ہو ایک کریڈبل حکومت پاکستان میں آئے اور ان تمام مسائل کو حل کرے تاکہ ہم ان چیزوں سے نکلیں اور ترقی اور اور چیزوں کی طرف جائیں یہ ہم کب تک جو ہیں وہ لڑتے لڑاتے رہیں گے انٹرنلی میرا نہیں خیال کھیتے کہ اور کسی ملک کے اندر اس طرح چلے افغانستان کی سیچوشن تو ڈیفرنٹ ہے لیکن ستر پہ چتر سال ہو گئے ہیں بریسہ بزاد ہوئے ہمیں ان چیزوں کو امیڈیٹلی ختم کرنا ہے تاکہ ہم ترقی کا راستہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں اور ہماری چیزوں سے جان چھوڑ سکے اللہ کیوں بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے بیرسٹر ہامد بشانی سب آپ کے پرسپیکٹیوز کا شکریہ ہے بہت شکریہ ہے